کل میں اپنے بڑھاپے کے لئے کا سوچ رہا تھا کہ بڑھاپا کیا ہے موت سے قریب ہونا آدمی ادا ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے پھر وہ نوجوان ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر ادھیر ہوتا ہے یہاں تک ہی بڑھا ہوتا ہے برانک بڑھاپے کے بات تو بہت ہے اگر میں چاہوں کہ میری زندگی ابھی کنٹینر ہے ہزار سال تک تو اجنے پاس پورے تو میرے ذہن میں آیا ہے کہ موت جو ہے کمپرسری ایوکشن ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں رہے سیاد کے ساتھ لیکن وہ کسی کو وہ حاصل نہیں تو موت حقیقت میں ہے کمپرسری ایوکشن یعنی دنیا سے بجب نکال دینا بجب نکال دینا تو یہ وقت تو آنی آنا ہے ہر آدمی اوپر اس وقت سے پہلے پہلے آدمی اپنی شخصیت کو بنا لے یعنی مذہب کا شخصیت تعبیر کر لے مذہب کا شخصیت ذالکا جزاؤ منتذکا مذہب کا شخصیت یہی ہے مذہب کا شخصیت یہی ہے کہ جو یعنی جو آدمی آخرت رخی زندگی اختار کرے گا اس کے اندر تسکیہ کا پروسس جاری ہوگا جو آدمی دنیا رخی زندگی اختار کرے گا اس کے اندر وہ پروسسی جاری نہیں ہوگا یعنی انٹرنیل پرسنالٹری کو ڈیولپ کرنے کا پروسسی جاری نہیں ہوگا تو یہ سارے چیزیں بہت زیادہ سوچنے والی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کچھ ریچولز ہیں ان کو عطا کر لو مثل پانچ وقتی نمات پڑھ لو روزے کا مہین آئے تو روزہ رکھ لو حج کا دمان آئے تو حج کر لو بطور ریچولز بطور فارم تو یہ اصل نہیں ہے ان سب کے درمیان ان ایکٹیویٹیز کے درمیان آپ کا وہ پروسس جاری ہے کہ نہیں جاری تذکیہ پر مبنی شخصیت کی تعبیر کا پروسس جاری ہے کہ نہیں جاری یہاں فیصلہ ہوتا ہے آپ کے مستقبل کا آپ کوuctین راہ ڈرہ 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 ڈیویٹیز ڈیو،ڈیویٹ ڈیویٹیویٹ ڈرگ ڈیویٹ ڈیوٹے ڈیو ڈیوٹ ڈرہ ڈیووٹ ڈیو pelvic